ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جو امانت دار ہیں ان پر تومت لگائی جائے گی جو لوتنے والے ہیں کرپ ہیں بے بان ہیں ان پر انگلی اٹھائی جائے گی اور جو سر توپا اماندار ہیں ان پر تومت لگائی جائے گی اور پھر فرمایا وَيُسَبْدَقُنْ قَاضِب جھوٹے کو سچا کہا جائے گا وَيُقَذَّبُ السَّادِق اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جوٹے کو سچا کہا جائے گا قتل و غارت عام ہو جائے گی مکان محلات اونچی بلدنجیں بنے گی اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی بغاوت حسد اور دل کی تنگی عام ہو جائے گی لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں گے جود کذرت کے ساتھ کولا جائے گا سچائی کم ہو جائے گی لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا ہر ایک شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوگی بدگمانی عام ہوگی جہالت عام ہوگی خطبہ خطاب کرنے والے تقریر کرنے والے خطیب جھوٹ بولیں گے جھوٹ بولیں گے اور میری امت کے سب سے بڑے شریف طبقہ بن جائیں گے اور تقریر کرنے والے ماندار لوگوں کی تعریفیں کریں گے خوشاندے کریں گے تاکہ ان سے پیسے ملیں اور فرمایا تین چیزیں ناپید ہو جائیں گی ایک حلال کا روپیہ حلال کا روپیہ ناپید ہو جائے گا ایک وہ علم جس سے فیض حاصل ہو سکے ناپید ہو جائے گا اور اخنفیز اللہ عز و جلہ اور ایک صرف اللہ کے لیے دوستی اور محبت خال خال رہ جائے گی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت آئے گا انتہا ہو گئی فرمایا اس امت میں پھر وہ وقت آئے گا کہ مرد مردوں سے نکاح کریں گے گے سوسائیٹی آ جائے گی یونی سیکسول سوسائیٹی آ جائے گی ابھی گے سوسائیٹی مردوں پا مردوں سے نکاح کرنا ابھی یہ قانون مغرب میں پاس ہونا شروع ہو گئے ہیں پانچ ملکوں میں پارلیمس میں یہ قانون پاس ہو چکے ہیں اور مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگ گئے ہیں ان کے محلے بن گئے ہیں میرے آقا نے جو فرمایا تھا بہت کچھ ثابت ہو چکا بہت کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ ثابت ہوگا مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تائیدارِ قائرات یہ سب کچھ چھنڈے دل سے فرما رہے تھے یہ ظلم بیان فرما رہے تھے کہ یہی ہلاکتیں ہوں گی تباہیہ ہوں گی بربادیہ ہوں گی ایمان خائد ہوں گے سرب و حیات برباد ہوں گے امن تباہ ہوں گے تب قیامت قریب آئے گی اور فرمایا مردوں کے مردوں سے نکاح ہوں گے تو ویسٹرن ورلڈ میں شروع ہو گئے اور پھر فرمایا عورتوں کے عورتوں سے نکاح ہوں گے یہ بھی مغربی دنیا میں شروع ہو گئے وَمِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَا وَزَارِكَ مِنْمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَا وَزَارِكَ مِنْمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں یہ گی سوسائیٹی اور یونی سیکسور سوسائیٹیز کا قیام ابھی ادھر شروع ہوا ہے پھر مغربی دنیا میں یہ رواد چھائے گا جب لانت وہاں غالب ہو جائے گی تو چونکہ آپ کے مقدر میں آپ کے حکمرانوں نے آپ کے لیمزوں نے چھوٹے غلامی دیکھ رکھی ہے جو لانت وہاں مسلط ہوتی ہے یہاں سامرات تاغوتی پلیم تاکتوں کے ایجنٹ نکلہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان کو جیسے کٹ دیں اسلام کا تشخص ختم کر دیں اسلام کا نظریہ بچا دیں اسلام کی خیرت کو ختم کر دیں جو چیز وہاں رواج پا جائے اب نئے فیشن کے نام پہ وہ پھر یہاں بھی درامت کر دیں درامت کیسے ہو کہ جب یہ نکاح وہاں ہونے رکھ جائیں گے پھر آپ کے درامی بنیں گے اس موضوع پر لکھ لو لکھ لو میں تو اس وقت ہوں گا یا نہ ہوں گا دنیا میں زندہ ہوں گا یا سوت ہو چکا ہوں گا میرا کلبہ آج کا یاد رکھنا یہ متیم کیے گئے ہیں جہودیوں کے جنٹ یہ دشمنان اسلام اور تاہودی سامراج کے جنٹ اس لیے کہ اسلام کی صدافت کا خاتمہ کیا جائے اسلامی خیرت و حمیت کا خاتمہ کیا جائے ایمان کا خاتمہ کیا جائے مسلمان عیسائیوں ہندووں کی طرح مردہ لاشے رہ جائیں اور یہ جمعہ کے جمعہ دن مسجد کھول کر عیسائیوں کی طرح اپنی عبادت کرنے جائیں مسجد دیران ہو جو اسلام کی خیرت کی بات کرے اسے بمعکوب سمجھا جائے جو حرام و حلال کی بات کرے اسے دکیہ نوسی سمجھا جائے جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہے لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے تو اس پر میں کہہ رہا ہم لکھ لو ڈرامیں بنیں گے فلمیں بنیں گی دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے جب آپ وزارت کو کہیں گے جو وزارت اس کنجر خانے کے لیے بنائی جاتی ہے جو کنجر خانے کو عباد دینے کے لیے وزارتیں بنتی ہیں جب آپ ان سے کہیں گے کیا ہو رہا ہے وہ کہیں گے یہ گندگی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لانت بیجیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ لوگ کتنے گندے کہیں گے یہ اور دراصل آپ کو اکسایا جا رہا ہوگا ہے ہر روز دکھا دکھا کر یہ ڈکیتیاں کیسے شروع نہیں یہ ٹی وی کے فلموں ڈراموں نے راستہ دکھائے تو وہ پھر روز ٹی وی ڈرامیں اور فلمیں چلے گی رفتہ رفتہ یہ راستہ ہموار ہوگا پھر دیکھیں کہ سوسائٹی میں رد عمل نہیں ہے رد عمل نہیں ہے پھر رفتہ رفتہ اکہ دکھا باقیات کروائیں گے آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے غیرت مرتی جا رہی ہے پھر کہیں گے بھئی آزادی ہے ان کی مرضی کرتے ہیں کرمی دو ہمیں کیا اس طرح کر کے آپ کو پورے کفر کی لپیٹ میں دے دیا جائے گا اس لیے میری دانس میں آج سب سے بڑے کفر سب سے بڑی بے حیائی سب سے بڑی بے غیرتی سب سے بڑی بے حیی اہمیتی اور سب سے بڑی بے ایمانی اور ایمان اور دین کی سمجھے بڑی تباہی اور ہلاکت کا دروازہ آج کا چلی ویجن ہے آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کچھی بھی گھر پہ ہو تو آپ صرف دین کے پڑام کے لیے آن کریں اور بقایا کے لیے آن نہ کر سکیں آپ روکیں آپ کی بیدیاں اڑا کے رکھ دیں گی آپ کو الا ماشاءاللہ اور کئی بیدیاں بھی ایسی ہیں کہ ان کے شہر اس طرف جائیں تو وہ ان کو روک دیں گی دین پر قائم ہوگی جن کا ایمان مضموط ہے بچیوں کی تباہی کا راستہ یہ باقی کسی اور جگہ بیجنے کی ضرورت نہیں ساری بربادی گھر کے اندر موجود ہے ٹی وی چینلز کی شکل میں اور اب انٹرنیٹ بھی نہیں کنیکشنز کے لیے یوز ہو رہا ہے یہ آپ کی بچیاں ماں باپ بارے کمرے میں چون نہیں رکھتی انٹرنیٹ وہ الگ کمروں میں اپنا انٹرنیٹ چون رکھتی ہیں یہ پرانے ببطوں کے ماں باپ میجوریٹی جبو ہے جبو آپ کو دے پکے جی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کہاں پہنچ چکی ہے پچھتر فیصد بچے بچیاں ماں باپ کو بے وقف بناتے ہیں اور ماں باپ کی تباہی کا راج جاہے ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل امین جیسا پاک ہے میری بیٹی وہ تو بی بی مریم جیسی ہے میرا بیٹا وہ تو جبرائیل امین کا قزن ہے میرا بیٹا بیٹی نہیں بگر سکتا ہمارا خون ہے یہ دوسروں کے بیٹے بیٹی خراب ہیں اسی خیال میں تم برواد ہو رہے ہو اور تمہارے بچیاں بچیاں تمہاری خیلت کو کٹ کے ٹوڑے ٹوڑے کر رہی ہیں تمہیں خبر نہیں ہے ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بیٹی معصوم نظر آتا ہے تمہیں معلوم نہیں اس معصومیت کے پردے کے پیچھے کتنے کتنے مکر ہیں کتنے کتنے فرید ہیں میرا سرز منصبی ہے تو اس مقام پر بیٹھ کے بیان کروں اگر یہ حق نہ بتاؤ تو میرے آقا من سے ناراض ہو جائیں گے مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہو یا خوش ہو مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں میں جس مستفیٰ سے لیتا ہوں انہی کو خوش کرنا ہے جن کا نوکہ انہی کو خوش کرنا ہے کام کھولو اور آج جا کر طرز حیات میں تبدیلی کا آغاز کرو اور گرفت کرو اپنے بیٹے و بیٹیوں کی زندگی سے اور گھروں سے اس نامراد فیشن کی ابتدا کو ختم کرو اور بیٹے بیٹیاں ختم نہیں کر سکتے جن کی مائیں پہلے فیشن ختم نہ کریں مائیں بڑی بیٹیاں اتنے کسے ہوئے فج کمیز پہنیں کہ کوئی عزت والا آدم